یہاں اپنا پر آیا کوئی نہیں ہے سب پیماں اپکار تیرا ہے سب پیماں اپکار تیرا میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موکی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی موکنپور بازار میں جہاں پر کسان پنچائت کا سمیلن ہو رہا ہے یعنی مار کے چلیے کی جو کسان پنچائت ہے اس کی کیا بیششتہ ہے اور یہ کس طرقے سے آگے پردتی پر جائے گا اس کے بارے میں اور ادھیک جانگاری کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محان سماستیاں اور دیجارو کارکرتا شریمان見بکر دیگرچی آئیے ان سے جانتے ہیں کس طرقے کے کس طرقے سے آگے پردتی پر جب رہا ہے اس کی کیا بششتہ ہےневuve ہمارے میں اور ادھیک چارکاری آئیوں سے دیتے ہیں جب سے کانگریز سنگتھن کا پرابار ماننیا پریانکا جی نے سمحالا ہے تب سے کانگریز سنگتھن کا نیا پنچائت استر جلے استر بھوٹ استر پر سنگتھن ہو رہا ہے اور ابھی حال میں جو ڈلی کے بارڈر پر کسان اپنی مانگوں کے سمرتن میں بیٹھے ہوئے ہیں تین جو کانون بھاجپا سرکار نے لاغو کیے ہیں وہ پونجی پتیوں کے سمرتن میں ہیں ان کے لاغ کے لیے ہیں کسانوں کے بھوش کو برباد کرنے والے ہیں اس کے سمرتن میں کانگریز پارٹی کے نردیس پر پرتیق وکاس کھنڈ میں گاؤں گاؤں میں کسان پنچائتوں کا آجن ہو رہا ہے اور لوگ جا کر کے اس کانونوں کی بھرائیوں کو کانون کے بھوش کے پکچ کو کسانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور سرکار سے یہ آگرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان تین کانونوں کو رد کرے تاکہ کسانوں کسانی اور کسکوں کی آجیل کیا سرکشت رہ سکے اسی لیے آج یہاں مکون پور باجار میں بھی ایک پرسک سنبیلن ہے جس میں کی پردیس کانگریز کے فیروز حمد جی پرباری بن کر کے آئے ہیں اور آج یہاں پر کسان پنچائت ہوگی سمکون چانکاری دینے کے لیے بہت بہت دہنے والد آشا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اور اپنی جو سمیلن ہوتے ہیں اس کی بارے میں چانکاری دیتے رہیں گے بہت 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 شامل نیوان تو یہاں کسان بند ہو آج سب کو اس کی سال پرچائز میں شاغت امیتن کرتے ہوئے تین کالا کانون کیا ہے اس کے ویسے میں ہمارے پرہاری جی بتائیں گے آپ کو بستار پوربا اس سمیں جو ہے کالا کانون کے لیے کسان تو صحیح ہو رہے ہیں اوپر سے مہنگائی بھی بہت بھیشن روپ سے لاتی جارے گے کسان اوپر ایک طرف کسان کالا کانون سے بھیشے میں دھرنا دے رہا ہے دوسری طرف مہنگائی کی بار میں جو کسان ان جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مہنگائی کی بار دے گئے کوئی نہیں ہے سبتے مل دکھتا تیرے مار یہ سبے منوحل سنگھ جی کی جو نیتیاں تھی ان کی نیتیاں یہ تھی ابھی میں پرچوں بیوانکر جی پرچوں میں رانگوین میں تھا بجار میں مٹھی تھی ایسا ہی آرسل سے چاہت ہاتھ لوگ آگئے کورو نے بیس میں کھڑو کے سوال ہی دیا کہ بھئی آپ مرے گا آپ نے اسکیم لاڈی اور ہڈی ہے بس مجھے مرے گا وہی ٹارگیٹ کیا میں نے کہا نہیں مرے گا تو آپ فیل کہہ رہے ہو اگر اتنی دھراتی تو موڈی جس کو پھر دن کر دیتے وہ سب سے سچسز رہی اسی وجہ سے اسی ایک نیت کی وجہ سے مرے گا جب ازاد ہوا مرے گا کا ایمپلیمنٹ ہوا تو کیا ہوا کہ ہمارے دیش کے جو مزدور تھے ہمارے نیتے کے جو لیبر تھے ان کی انکم دلی ہو مزدور موسیقی 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 موسیقی